بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائے رحم کرنے والا ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جس ملک میں ہوں جس شہر میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رگے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو اور جس نے قربانی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے اور میں آج آپ کو کلیجی کی ریسپی بتا رہی ہوں کیونکہ میرے ویورز نے فرمائش کری تھی کہ ہماری کلیجی جو ہے کالی ہو جاتی ہے اسمیل آتی ہے اور نرم نہیں ہوتی تو آپ اس کی ٹیڈری بتائیے گا اور کلیجی کی ریسپی بھی بتائیے گا تو اس لیے اب کلیجی آگئے انتظار کر رہی تھی کہ کلیجی آ جائے تو میں نے صبح کا ناشتر کر کے سارا میں نے اس کی چیزیں جو کلیجی میں دالی جاتی ہیں وہ میں سب نکال کے کارٹ کے رکھ لیا تھا اور میں انتظار کر رہی تھی کلیجی آئے تو پھر میں وہ کلیجی پکاؤں میں نے پہلے شاپر کھولی تھی کہ میرے بچے کلیجی کھاتے ہیں اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں گردے پھپڑے اور تلی یہ کچھ بھی نہیں کھاتے تو میں نے سب سے پہلے جب وہ شاپر آئے تو میں نے کھول کے دیکھا تو ایک شاپر میں کلیجی الگ تھی اور دوسری چیزیں الگ تھی لیکن میں نے پھر بھی دوسرے شاپر کھول کے وہ شاپر نکالا کلیجی کا پھر میں نے دوسرے شاپر میں دیکھا کہ اس میں تو دوسری کوئی شاپر تو نہیں ہے یا کوئی کلیجی اور ہو تو لیکن اس میں صرف کلیجی ایک ہی تھیلی میں تھی تو سب سے پہلے میں نے کلیجی کو ٹوکری میں ڈال کے ٹوکری میں ڈالنے کے بعد پہلے میں نے کلیجی کے اوپر جو بوٹیاں تھی نا بوٹیوں کے پر ایک جلی ہوتی ہے سب سے مین چیز جو کہ کلیجی کو گلنے کی وجہ جو گلنے نہیں دیتی اور نرم ہونے نہیں دیتی تو سب سے پہلے آپ جو کلیجی کے اوپر یہ وائٹ سی جلی ہے نا پہلے آپ وہ نکال لیں کیونکہ جب میرے گھر میں جانوے کی قربانی ہوتی ہے تو میں اپنے ہزبین کو پہلے ہی کہتی ہوں کہ جب کلیجی نکلے نا تو ایک پیس ہوتا تو وہ آرام سے وہ جلی جو آرام سے اتر جاتی ہے لیکن یہ جب آئی ہے کہیں سے کٹ کے تو انہوں نے پیس بنا لیے تھے تو اس لیے پھر مجھے ایک ایک بوٹی پر سے نا وہ جلی ہٹانی پڑی لیکن وہ جلی بڑے آرام سے نکل جاتی ہے تو یہ ہے یہ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے اس سب سے پہلے اگر آپ یہ جلی ہٹائیں گی نا تو اس سے بھی نرم پڑے گی پہلی ٹپ تو یہ ہے صحیح ہے آپ نے سارے کی جلی نکال دینی ہے پھر ایک دو پانی سے اس کو دھو لینا ہے پھر ایک پیالے میں پانی بھریں اور اس کے اندر کلیجی دال دیں جلی اتریوی کلیجی اس کے اندر دال دیں پھر اس کے اندر ایک چمچہ سرکا اور ادرک لسن کا دال کے اس کو تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں تو آپ خود دیکھیں گی کہ وہ سفید ہونے لگی گی کیونکہ وہ سفید اس لیے ہوگی جو اس کے میں ایکسٹر بلیڈ ہوگا نا وہ سارا نکل جائے گا کیونکہ ہم اگر یہ چیز یہ سٹیپ نہیں کرتے نا تو آپ کتنا بھی دھو لیں گے نا کلیجی کو اس میں سے بلیڈ نکلتا رہ گا اور وہ بلیڈ جو ہے کھانے میں بھی چلے جائے گا جس سے سارا کالا ہو جاتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو سرکے اور ادرک لسن کے پانی میں نا ڈبو کے رکھ د رکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر سرکہ نہیں ہے تو آپ بھی نہیں کریں کہ میرے پاس سرکہ تھا تو میں نے سرکے اور دال کے پانی میں اس کو بھگو کے رکھ لیے تقریباً دس پندرہ منٹ کے لیے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گی سفید ہونے لگا پندرہ منٹ بعد اس کو اچھے پانی سے خوب دھو لیں اور ایک پیالیاں نیچے رکھ کے ٹوکری کو اس کے اوپر رکھ دیں اور یہ آپ دیکھ بھی رہوں گے کہ میں کتنے اچھی طریقے سے اس کو دھو رہی ہوں اچھے پانی دھو گے یہ سف سفید ہو رہی ہے اور اگر ایک آت بوٹی کیونکہ کٹی ہوئی تھی نا تو مجھے کچھ اس وقت نظر آئے کونے تو پھر میں نے جب پانی میں بھگویا تھا نا تو اس وقت بھی کچھ نظر آئی تو جلی میں نے وہ بھی جلی ہٹا دی صحیح ہے اب اس کو ڈرائی کرنے کے لیے رکھ دیں جب آپ ڈرائی کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے جو پیال ہے نا اس کے اندر ذرا سا بھی بلڈ میں ہوگا کلیجی اب کچھ بھی بلڈ نہیں نکالے گی اور آپ کی کلیجی اس طرح صاف ہو دو سٹیپ ہو گئے ایک جلی اتاری اور ایک سرکے میں اور بھگو کے اس کو رکھا صحیح ہے دو سٹیپ تو یہ ہو گئے صحیح ہے پھر آپ نے ایک کلیجی اس کے اندر درمیانی سائز کی پیاز لیے چار یہ کٹ کے میں نے رکھ لیے اور چار ٹیبل اسپون اس میں میں نے ادرگ لسن کے بھر کے لیے اور تھوڑی سی حلدی اور دو چمچے میں نے اس کے اندر لال مرچے لیے اور نمک اور ابھی نہیں دالنا ہے میں آپ کو بتا دیں کیونکہ ایک سٹیپ یہ بھی ہوتا ہے نمک آپ بلکل گرانے کے بعد دالیں گے جو کہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی صحیح ہے اور اس کے اندر اوپر سے ایک گرہ مسالہ دلے گا جو ہوم میڈ ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کا بھوناوا دھنیا اور زیرہ یہ دونوں بھون کے اور کوٹ کے میں نے اس کو رکھ لیا ہے پھر اور میں نے ایک کسوری میتی ہوتی اس سے بھی بہت اچھی خوشبی ہو جاتی ہے اور دھنیا اور زیرے سے بھی اس کی بلکل اسمیل بلکل ختم ہو جائے گی کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ کلیجی کھا رہے اتنی اچھی یعنی آپ جب بنائیں گے نا تو آپ خود کہیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے کہ بہت اچھی کلیجی بنیں اچھا میں نے یہ جو کلیجی بنائی ہے اس کے اندر نہ کوئی دہی دلے گا نہ کوئی ٹیماٹر دلے گا صحیح بہت سے دالتے ہیں کہ میں بھی کچھ ڈیشیز اس کی بناتی ہوں کلیجی کہ میں بھی دالتے ہیں لیکن جو یہ میں جھٹ پڑ آپ کو عید والے دن بتا رہی ہوں نا یہ کلیجی آپ بنائیں گے تو بہت مزیگی لگے گی تو یہ میں نے آدھا پیالہ تیل لیا ہے اس کے اندر تیل کو گرم کر کے میں نے اس کے اندر چار گھٹی جو میں نے پیاس کاٹی تھی اس کو میں نے فرائی کری ہے اچھا وہ ہی فرائی کا بھی یہ طریقہ ہے اس کو کالا نہیں کرنا اس کو یعنی بلکل یعنی پانی نکل جائے اس کا پیاس کا گلابی سی ہو جائے صحیح ہے اس طرح کی پیاس رکھنی ہے کالی نہیں کرنی ہے اور جو کلیجی کا آپ یہ دیکھ بھی رہوں گے کہ دیکھیں بلکل ساف ست رہے سب بلڈ نکل گیا تو پہلے پیاس فرائی کریں گے وائیڈ رکھنی ہے پیاس کو جلانا نہیں ہے پھر میں نے اس کے اندر کلیجی دال دیئے کلیجی کے اندر بھی پانی ہوتا ہے پہلے کلیجی کے پانی کو بلکل خوش کر دیں صحیح ہے کہ جو اس کے اندر ایک smell بھی ہوگی وہ اس بنائی میں پیاس میں اور تیل میں جب بھونیں گے نا تو وہ بھی جو تھوڑی بہت قصر ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اس ریسیپی سے آپ کلیجی بنائیں گے تو آپ کی فیملی اس ریسیپی کی فین ہو جائے گی انشاءاللہ تو پھر یہ کہ آپ یہ ادرک لسن دیکھ رہے ہیں آپ اس ادرک لسن جو میں نے چار ٹیبل سپون لیے تھے نا تو ادرک لسن میں حلدی اور میں نے لال میرچیں دال لیں اور میرچیں اپنے حساب سے دال دیں جتنے آپ کی فیملی کو پسند ہیں ادرک لسن یہ سب دال دیں اور اس کے بعد ہے نا یہ پیالی میں جو بھی ہے نا ضائع کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے تو اس کے اندر یہ کہ میں نے تھوڑا پانی دال کے ادرک لسن کا وہ بھی اس کے اندر میں نے دال دیا تو خوب اچھی طرح نا اس کو بھونیں اچھا تو میں نے ہر چیز آپ کو واضح کر دی اگر کوئی بھی اس ٹیپ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میرے کومنٹ باکس میں نہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز دال لیں ہم سے یہ چیز مسٹیک ہو گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی صحیح آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیو دیکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اب یہ کہ میں نے تھوڑا پانی دالا تھا درک لسن کے جو پیالی تھی اس کا پانی ہو تھوڑا سا پانی دال کے تیز آج کر کے میں نے پھر اس میں جب سٹیم بن گئی نا تو میں نے پھر اس کو میڈیم آج پر رکھ دیا تھا صحیح اور یہ اب پک رہا ہے اب یہ تقریباً آپ اس کو ویسے یہ فریش کلیجی ہے نا تو یہ بہت جلدی گل جاتے تقریباً بیس پچیس منٹ میں آرام سے یہ گل جائے گی صحی ابھی میں نے پھر یہ کیب ہٹا کے دیکھا تو ہٹا کے دیکھا تو پیاس سب گل چھوٹی ہے اور یہ بھنائی پر آگئی ہے اور میں نے پھر ہاتھ سے دیکھتی میرا ہاتھ جلتا بہت گرم ہو رہی تھی تو میں نے چھوڑی کی مدد سے اس کو کٹ کرا تو یہ آرام سے کٹ ہو گئی تو دیکھیں جلے اتانے سے اور سرکے میں بھگونے سے کتنا فائدہ ہوا ہے نا تو اب آپ ایسی طرح کریں گے جیسے میں بتاتی جا رہے ہوں اب یہ آگیا ہے نمک کیونکہ اب یہ سب گل گیا ہے کیونکہ یہ میں نے کہا تھ اب جب گل جائے اس کے بعد یہ نمک دالنا ہے حضب زائقہ اب میں نے گرہ مسالہ اور یہ کٹاوہ دھنیا بھناوا اور زیرہ بھناوا یہ بھی اس میں دال دیا گرہ مسالہ یہ بھی دال کے آپ اس کو کیونکہ یہ سب بھون چکا ہے بھا ہلکی سی اس میں سے یہ جو تیل ہے نا دیکھیں آپ دیکھ رہوں گے بھنائی ہو کے یہ تیل آگیا ہے تیل بلکل الگ ہو جاتا ہے نا بھوننے کے بعد جو پانی خوشک ہو جائے گا نا تو تیل خود ہی سیپریڈ ہو جائے گا اور آپ پھر اس کے بعد یہ سب یہ چیز جو میں دال لی ہوں نا گرہ مسالہ دھنیا اور یہ سب نا آپ دم کے ٹائم پر دالیں گی جو کہ تقریبا پانچ منٹ کے لیے ہمیں دم پر رکھنا ہے اس کو پھر اس کے بعد ہم نے کسوری میتھی ہے نا وہ بھی خوشبو کے لیے یہ دھنیا اور یہ زیرہ ہم دال لیں اور یہ کسوری میتھی اس سے بہت اچھی اس کی خوشبو ہو جائے گی پانچ منٹ بعد میں نے اس کو یعنی چولہ بند کر دیا ڈش آؤٹ کر دیا اس کے اندر میں نے ہرا دھنیا ہری مرچوں ادرک سے گانش کر دی اور پھر میں نے دست دخان لگا دیا کیونکہ سارے تین ہو گئے تھے بچوں کو بھوک بھی لگ رہی تھی اور تو اس لیے میں نے روٹی صوبہ ہی دال دی تھی اور یہ تو آج تو کلیجی بن گئی ہے میں آگے آگے بھی یہ کہ عید کے دین ہے باسی تیواسی جو بھی میں بنتی جائے گی ڈشے میں آپ کو بتاتی جاؤں گے اور آپ کو جو بھی فرمائش کرنی ہو وہ بھی آپ مجھے بتا دیے گا تو ابھی تو بہت سارے آئیٹم ہیں جو کہ گوستے بنتے ہیں نئے کباب ہوں گے تکے ہوں گے میں ہر طرح کی آپ کو یہ ر بچے جو ہے اب کھانے کے منتظر ہیں کہ بسم اللہ کریں اور بیٹی نے میری پلیڈ اپنی رکھ لی اس میں مسالن لے کے اور پھر بوٹی توڑی کریں مممہ دیکھیں کتنی نرم ملائم ہے یہ نا کلیجی اس کا مسالہ بھی بہت زبردست مممہ ہو رہا ہے بہت زبردست اور پھر اس نے تھم سے مجھے کہنی مممہ زبردست یہ کر کے اس نے مجھے ایفیشیٹ کرا سہی ہے کیونکہ ہم بڑی محنت سے یہ کھانا بناتے ہیں تو ہماری محنت محنت وصول ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ لوگ بھی جب آپ کی بیٹی بہن وائف امی جو بھی کھانا پکا ہے نا بڑی وہ لوگ محبت سے بناتے ہیں تو آپ ان کی تعریف کیا کریں کہ انہوں نے جو محنت سے اتنا زبردست کھانا بنایا ہے نا تو ان کی محنت وصول ہو جاتی ہے کیونکہ یہ نا چلیں اب نئی میں ریسپی کے ساتھ ہوں گی میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک اور اللہ حافظ محنت